ہیلو دوستو بہت بہت سوگت ہے آج ہم بات کریں گے کہ فارما کلینک کیا ایک فارماسیس کھول سکتا ہے اگر اس نے بی فارما ڈی فارما ایم فارما یا پھر فارمڈی کیا ہو تو آج ہم ان سب ٹاپک کی اوپر بات کریں گے کہ کیا فارما کلینک کھولا جا سکتا ہے اللیگل ہے لیگل ہے کس طریقے سے اس میں پریکٹس کی جاتی ہے کیا مطلب ہے فارما کلینک کا اور کیا ایسا کوئی لیڈی فیکیشن آیا ہے پی سی آئی کی طرف سے کی کیا فارما کلینک کھول سکتا ہے کیا منیسٹری کی طرف سے کوئی ایسا لیڈی فیکیشن ہے کیا ایسا ایک لاغو کیا گیا ہے ایسا لاغو کیا گیا ہے تو آج ہم ان سب چیزوں کے پر بات کریں گے پورا کلیر کٹ میں آپ کو بتا دوں آج کی فارما کلینک کھول سکتا ہے یا پھر نہیں کھول سکتا باتجیت کو آگر بڑھانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس ویڈیو کو اسپانسر کیا ہے فیلو ایپ نہیں فیلو ایپ ایک ترکی کا ایڈکیشنل ایپ ہے جس کا لینک میں ڈسکرپشن میں دے دی ہے لیپ سرپورٹ دے دی ہے وہاں جا کے اس ایپ کو آپ ڈاؤنوڈ کر رہیں گے ڈاؤٹ ہو کونسیپٹ ہو ایون بورٹ جی نیت کیوں نہ ہو ہر پرابلم کا سولیوشن ملے گا فیلو ایپ پر ڈاؤنلوڈ فیلو لکھنے کے بعد اپنے نمبر سے سائن اپ کریں اس کے بعد کوئی بھی پرابلم کا فوٹو آن لائن اپلوڈ کرنے پاس بھی ان سکٹی سیکنڈ آپ انڈیا کے ٹاپ ایکسپرٹ سے کنیکٹ کر پائیں گے لائیپ کال ایزلی کی کوئیشن میں آپ کہنا چاہتے ہیں کی بلک کی پاور کتنی ہے اگر بلک جو ہے have any questions just ask philo اور ڈاؤنلوڈ فیلو میں آپ کو ایک کورس کا نام بتاتا ہوں CMSED CMSED کورس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اگر اس ڈبلوما کورس کو کیا ہوا ہے تو آپ کسی پیشن کو ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں CMSED کورس کے اندر 42 میڈسین کی لسٹ آپ کو دی جاتی ہے اپروٹ لسٹ دی جاتی گورنمنٹ کے دوارا کی جس نے CMSED کا پورس کیا ہوا ہے وہ این میڈسین سے ٹریٹمنٹ دے سکتا ہے کسی بھی پیشنٹ کو CMSED کا پورس گرامیر شیفت کی لئے نکال رہتے ہیں یعنی کہ گاؤں میں آپ CMSED کا کھول سکتے ہیں لیکن کیا آپ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں CMSED کرنے کے بعد CMSED کرنے کے بعد آپ اپنے نام کیا گے ڈاکٹر نہیں لگا سکتے ہیں ہاں آپ ٹیکٹس کر سکتے ہیں آپ ٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں لیکن آپ ڈاکٹر نہیں لگا سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے نام کیا گے ڈاکٹر لگانا ہوتا ہے تو آپ کو مویس کرنا ہوگا ٹھیک ہے لیکن CMSED کرنے کے بعد آپ اپنے نام کیا گے ڈاکٹر نہیں لگا سکتے ہیں CMSED کوئرس کا سافتا ہے یہ مطلب ہے کہ ان 42 میڈیسین سے اگر سامنے لیے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ سفلتا پورپک ہو جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے لیکن کوئی بھی ایکسٹر کوئی بھی شخص نہیں کریں گے زیادہ ڈ 게 passes میڈیسن سوٹھی ہیں کامل میڈیسن سوٹھی ہیں تو ان سب میڈیسن سے آپ تریٹمنٹ دے سکتے ہیں ان کوئی بھی فردر ایکسر میڈیسن آپ کو اس میں یوز نہیں کرتے ہیں تو زیادہ ترزہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فارما کلینک کو بھی اسی طریقے سے زن کیا جا سکتا ہے تریٹمنٹ دیا جا سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ایریے میں کسی نے کھول دیا ہوگا یا پھر نبین فارما کلینک کی کھول دیا ہوگا اس طریقے سے کھولے ہوتے ہیں کہ میڈیسن سوٹر اینڈ فارما کلینک ایسے کر کے لکھا ہوتا ہے تو کیا یہ لیگل ہے یا پھر کیا یہ illegal ہے اور اگر illegal ہے تو گورنمنٹ اس کے اوپر کیوں نہیں ایکشن لیتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں ڈرین کوسمنٹک ایکس کے اندر اور پارمیسی تکٹیشن کے ایک کے اندر یہ دکھا ہوا ہے کہ پارمیسسٹ کی جو پریکٹنگ ہے اس گائیڈ لائن میں یہ بتا گیا ہے dispensing of medicine stock management dose management optimization of drug یہ سب ہماری گائیڈ لائن کے اندر issue کیا ہے ایک پارمیسس کے لیے چاہتے ہیں ڈی فارم کیا ہو بی فارم کیا ہو ایک فارم کیا ہو یا پھر فارم بھی کیا ہو تو گائیڈ لائن کے حساب سے ایک فارمیسس میڈیسین کو dispense کر سکتا ہے ناکہ وہ prescription کی اوپر میڈیسین کو لکھ کے dispense کریں ٹھیک ہے ایک فارمیسس dispensing کو میڈیسین کرتا ہے یعنی کی ڈاکٹر نے prescription کی اوپر میڈیسین کو لکھ دیا ٹھیک ہے تو اس کو dispense کرنا ہے ایک فارمیسس کے کام ہوتا ہے dose check کرنا optimization of drug دیکھنا کی کیا timing ہے کیا پیشنٹ کے حساب سے جو میڈیسین لکھی ہے وہ ٹھیک ہے اگر مان لیجئے کچھ اس کے اندر ایسا ہے کہ جسے میڈیسین ایڈوارس ایپیٹ دکھا سکتی ہے پیشنٹ کے اوپر تو ہم ڈاکٹر سے بات چیپ کرتے ہیں اس میڈیسین کو کٹ کروا سکتے ہیں اتنی پاور ہوتی ہے ایک فارمیسس کے پاس میں لیکن اگر کوئی کیا آپ سے یہ کہیں کہ فارمیسس پیکٹیس بھی کر سکتا ہے پریسکرپشن کو زائد سے اس کو dispense بھی کر سکتا ہے ٹریٹمنٹ بھی دے سکتا ہے تو یہ غلط ہے کیونکہ فارمیسس کی گارڈین میں ایسا نہیں لکھا ہے PCA نے ایسا ہم لوگ کو ڈیریکشن نہیں دیا ہوا تو کیوں پھر فارما کلینک کی بات چلتی ہے یہ میں آپ کو بتا لوں فارما کلینک کا مطلب یہ ہوتا ہے کنسلٹیشن ٹھیک ہے آپ پیشن کو کنسلٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی زائے مشورہ اس کو دے رہے ہیں کیمال دیجئے کوئی آپ کے پاس میں آتا ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ میرے ہنٹی میں دردورہ میرے سل میں دردورہ مجھے مانگرین ہے یا پھر میرے کمل میں دردورہ میرے شونڈر بہت پین ہے تو آپ اس کو ڈیریکٹ کر سکتے ہیں ڈائیکشن دے سکتے ہیں آپ اس کو کیا پیزیو تھرپس کے پاس میں چلی گئی ہے یا پھر آپ پیزیشن کے پاس سیکرٹک کے پاس میں چلی گئی ہے گائنی کے پاس میں چلی جائی ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کو کنسلٹ ہی سکتے ہیں اس طریقے سے یہ مطلب ہوتا ہے فارما کلینک کا لیکن کہیں پر بھی کہیں پر بھی یہ بات کا ذکر نہیں کیا ہوا کہ ایک فارماسیسٹ ٹریٹمنٹ دے سکتا ہے کہیں پر بھی اس چیز کا نردیش نہیں دیا گیا گیا کہ فارماسیسٹ ٹریٹمنٹ دے سکتا ہے ابھی ہالہ میں اس بار کو لاؤک کیا لیا ہے فارم ڈی جو فارم ڈی سٹوڈنٹ ہیں وہ کلینکل فارماسیس کے بار سکتے ہیں لیکن وہ بھی اپنا فارما کلینکل راگ سکتے ہیں ناکہ B فارما ناکہ M فارما فارم ڈی بھی اپنا فارمی فارماسیسس نہی کھل سکتے ہیں ٹریٹمنٹ وہ اپنی города ناکہ کھل سکتے ہیں پارمیسی کی پیکٹیس اور ایک ایمی بیس ڈاکٹر کی پیکٹیس میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن کیوں وہ لوگوں نے پارمیسی نہیں کھولیں وہاں پر وہ اپنی ٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو یہ ایک اللیگل چیز ہے آپ نے دیکھا ہو کہ زیادہ میڈیکل اسٹور پہ پارمیسس نہیں بیٹھا ہوتا تو جب بھی وہ میڈیکل اسٹور اگر کسی بھی میڈیکل اسٹور پہ پارمیسس نہیں بیٹھا ہے تو وہاں پہ آپ میڈیکل اسٹور کو بند کرا لگتے ہیں کافی بار ایسا ہوتا ہے لیکن زیادہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے لیکن میں نے یہ جو ویڈیو بنائی ہے فارما کلینک کو کلیفائی کرنے کے لیے بنایا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ فارما کلینک کھولنا ہوتا ہے فارما کلینک آپ نہیں کھول سکتے کسی بھی رائیٹ میں ایسا نہیں لکھا ہوگا کہ ایک فارما کلینک کھول سکتا اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ تیس کر سکتا ہے سیدھوڑ ڈسپنس کر سکتا ہے میڈیکل اسٹور کھول کے ریشتریشن نمبر پرات کر سکتا کر کے پی سی آئی میں ریشتریشن کروا کے لیے فارما بھی فارما فارمٹی کو اس کرنے کے بار بہتنا میڈیکل اسٹور کھول سکتا نہ کہ وہ فارما کے لیے کھول دیں یہ دیکھیں یہاں پہ بتایا ہوگا کلیفیکیشن اور فارمیسی پریکٹس ریگولیشن دوہزار پاندہ نوٹیفائی بار پارمیسی کامنسل اوپن دیا گجھٹ آف انڈیان نمبر سیونٹین دیٹ سکسٹین بان دوہزار پاندہ دس is the reference to various messages being circulated on social media email whatsapp etc that pharmacists empowered under pharmacy practice regulation 2015 to open pharma clinic to diagnose the disease and prescribe medicine in this connection it clarified that there is no separation in pharmacy practice regulation tohazapamda under the said regulation the registered pharmacist required to dispense medicine on prescription of a registered medical practitioner and can counsell the patient or care give on medicine to enhance optimist drug therapy the element of patient counselling may include the foreign so here the pharmacist which you can see from pharma clinic to diagnose نوز کریں ڈیزیز کو اور میڈیسین کو پسکرائب کریں تو یہ تو آپ کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسا ابھی کوئی بھی نیام لاغو نہیں کیا رہا ہے ایک فارمیسی کی اگر آپ کو پریکٹس کرنا ہے تو اتنے رولز کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا یہ نوٹیفائی کیا رہا ہے name and description of drug ٹھیک ہے آپ کو the dose form dose root of administration and duration of drug therapy intended use of drug and expected action special direction precaution of drug common severe side effect or adverse effect or interaction and therapeutic content and reaction that may be encountered including their avoidance and the action required if there occur technique for self-monitoring drug therapy proper storage of drug prescription refill information action to be taken in the event of missed use to ensure rational uses of drug تو یہ دیکھیں یہاں پہ بتائے گئے کہ ایسا کچھ بھی نہیں کیے فارمیسیج فارمی کلینک نہیں کھول سکتا ہے یہاں پہ کوئی بھی ایسا پرویجن لاغو نہیں کیا گیا تو آپ کلیرلی سمجھ لیں کہ آپ فارمی کلینک نہیں کھول سکتے آپ کو دیکھیں گیا تو 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 آپ کو دیکھ